بات حب الوطنی کی دراصل حب الوطنی کو لے کر کے ملک میں ان دنوں خوب سیاست ہو رہی ہے اور قومی گیت وندے ماترم کو لے کر کے بھی خوب تنازع ہوتے رہے ہیں آئے دن حب الوطنی کو لے کر کے بحثیں بھی ہو رہی ہیں ایسے میں زی سلام کے شو آج کا مدہ میں سنما گھروں میں قومی ترانے کو لازمی قرار دینے کو لے کر کے سپریم کورٹ کے تفسرے پر بحث ہو رہی تھی لیکن اسی دوران بی جے پی کے ترجمان نے قومی گیت ٹھیک سے نہیں گایا اور وہ جب کوشش کرنے لگے تو وہ نہیں سنا پائے ٹی وی پر لائف شو کے دوران قومی گیت گانے کو لازمی کہنے والے بی جے پی ترجمان نوین کمار سے جب ایک دوسرے مہمان نے قومی گیت سنانے کو کہا تو نوین کمار اٹکتے نصر آئے حالانکہ انہوں نے موبائل پر دیکھ کر کے قومی گیت پڑھنے کی کوشش کی پھر بھی وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے کیا کچھ ہوا لائف ڈیبیٹ کے دوران وہ آپ کو سناتے ہیں مجھے سنانے کمار کی دوسرے cro PA sau اگر کہا پہا سون پر یہ میرے ساتھ بندے باتے رام سجلام سپھیلام بندے باتے رام یہی ہے یہ تو توہی ہو جاتا ہے آپ یہ احانت کا ہے آپ پر راستی باردی کا آپ پر ایک لگے گا ابھی ایک ذمہ دار چانل ہونے کے ناتے کرنا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر اگر باتچیت کر رہے ہیں دیش بھکتی کہ اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ چانل کا موقع اس نہیں ہے اگر راستی گیت یا راستی قومی ترانے کی یہاں پر کسی بھی طرح کی بے حرمتی ہوتی ہے تو چینل اس کا رسپانسبل نہیں ہوگا نوین جی اگر کچھ غلط ہوا ہے آپ گا دیجی اب میں گا دیتا ہوں لیکن ایک سرٹ ہے ایک سرٹ کے ساتھ نہیں راشت بھکتی شرٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی سر حب بلوطنی شرٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی نوین جی نوین جی میں یہ کہہ رہا ہوں حب بلوطنی شرٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے آپ اپنی ثابت کیجئے مولانا مفتی اجاز خاتمی صاحب اپنی ثابت کریں گے کوئی نہیں بول رہا ہے نوین جی بندے ماترم سجلام سپھلام ملیج سیتلام سنسیام ملیام سبرت جوتسم پلکسیام بندے ماترم پلکستان سمیتا دمل سنامیم سحاسن سمندر بھزمانی بندے ماترم یہاں یہی ہے سیاست کی اصلی تصویر ہم کو سمجھنا چاہیے بارال بڑھتے آگے